اور منلس اتحاد المسلمین نے بھی حیدر آباد میں ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس ہیلپ لائن سے بھی آپ رابطہ کریے اور وہاں پر ڈاکٹرز ہیں عالی ڈاکٹر ہیں خابل ڈاکٹر ہیں بہترین ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے ٹیلی فون پر وہ آپ کی پوری قیفیت لیں گے ویڈیو کال بھی کریں گے آپ کا حضورت پڑھئیے اور ان کے مشورے کے اوپر منلس کی عراقین آپ کے گھر تک لاکر وہ آکسیجن سیلنڈر دیں گے دوائیں بھی دیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے خریب اور 26 یا 27 لاکھ کا آکسیجن کونسنٹریٹرز کا بھی آرڈر دیا ہے اور وہ آکسیجن کونسنٹریٹرز آپ پلگ میں لگا کر بھی 10 لیٹر تک اس کی کیپیسٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کو مل جائیں گے تین یا پانچ مئی تک ہمارے جس کے ساتھ ہم نے آرڈر پلیس کیا انہیں بتایا کہ تین یا پانچ مئی تک آ جائیں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہوتااللہ وہ آکسیجن کونسنٹریٹرز ہم لوگ ہم لوگوں نے فیصلہ لیا بلکہ ہم لوگ اور پانچ وینٹی لیٹرز بھی میں خرید رہا ہوں ٹرس کے ذریعے سے پانچ وینٹی لیٹر خریدیں گے اور پانچ ہم لوگ آکسیجن کونسنٹریٹرز سیمانچل کی سرزمین میں کشنگنج میں وہاں کے ڈی ایم صاحب کو دیں گے ایک وینٹی لیٹر اور تین آکسیجن کونسنٹریٹرز اور دوسری ایک اور مقام پر جہاں پر جو اختر علیمان صاحب کی اور اکنودن صاحب کا جو اسمبلی علقا ہے وہاں پر گورنمنٹ کا ہسپٹل میں بھی ایک وینٹی لیٹر دیں گے اور دو آکسیجن کونسنٹریٹرز دیں گے ویسے اورنگ آباد میں انشاءاللہ ہمارے کے اورنگ آباد کے گورنمنٹ ہسپٹل میں منزلیس چیاریٹیز ٹرس کے تحت ایک وینٹی لیٹر اور تین آکسیجن کونسنٹریٹرز دیں گے اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی مفتی اسمائل صاحب جو مالے گاؤں کے ہمارے رکھنے اسمبلی ہیں میں امتیازی صاحب کو یہ ذمہ داری دوں گا جب یہ آ جائیں گے وہ مالے گاؤں میں ایک وینٹی لیٹر اور تین آکسیجن کونسنٹریٹرز دیں گے دھولیاں میں ہمارے ملے ہیں فاروق شاہ امتیاز صاحب وہاں پر جا کر وہاں پر بھی ایک وینٹی لیٹر اور دو آکسیجن کونسنٹریٹرز دیں گے اور یہاں پر ہیدر آباد میں انشاءاللہ کم سے کم پندرہ سے سولہ آکسیجن کونسنٹریٹرز بھی رہیں گے کیونکہ اس میں فائدہ ہی ہے کہ سیلینڈر کو آکسیجن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپسیجن کونسنٹریٹرز بھی دیں گے ہماری کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام کو اس پلیک سے اس وائرس سے چھٹکارہ ملیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تمام مل کر کام کریں گے